موسیقی موسیقی موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ اقدامات کیے وزیر اعظم عمران قان کا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر عدی عمل کہا کرپشن کرنے والے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے ملک سے باہر ہیں وہ مقدمات میں غیر ضروری التوا کے بہانے بنا رہے ہیں وفاقی کابینہ میں کرپشن کے زیر التوا کے اس جلد نمٹانے کے لیے دالتوں میں موثر پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اپوزیشن لیٹر شہباز شریف نے پھر حکومت سے استیفہ مانگ لیا کہا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے دوسری بار گواہی دے دی کہ حکومت چور ہے عالمی ادارے کی رپورٹ موجودہ حکومت پر فرد جرم ہے کرپٹ حکمران استیفہ دیں دنیا کہہ رہے ہی ہے کہ وزیر اعظم چور ہے مریم نواز نے کہا عمران خان سے زیادہ کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی صرف ایک شعبے میں ترقی ہوئی وہ ہے چوری اور لوٹ مار ترجمان بلاول بھٹو عزرداری نے کہا کہ رپورٹ کے بعد عمران خان کی حکومت کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا کرپشن ختم نہیں ہوئی لہٰذا حکمران گھر جائیں پاکستان میں یہ جو تاثر ہے کہ امیر لوگوں کے لئے قانون اور ہے غریب لوگوں کے لئے قانون اور ہے سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتا ہے کسی پرسپشن کو وہ یہ تاثر ہی ہرٹ کرتا ہے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فینینشل کرپشن شامل نہیں ہے وہ رول آف لاؤ اور سٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں پاکستان کا درجہ مالی نہیں سیاسی کرپشن کے باعث گرا وزیر تلات فواد چودری کا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر تفسرہ کہا کابینہ اجلاس میں رپورٹ پر گفتگو ہوئی فینینشل کرپشن میں اضافہ نہیں ہوا قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے باعث سکور نیچے گرا پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر کام کرنے کی ضرورت ہے رپورٹ ابھی تک پوری طرح شائع نہیں ہوئی اس میں فینینشل کرپشن کا ذکر نہیں مختلف اداروں اور انجیوز کی رپورٹس کی بنیاد پر رپورٹ بنائی گئی تمام اداروں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا صرف ایکانومیسٹ انٹیلیجنس کنٹری یونٹ نے درجہ بندی کرائی چیک کر لیں اس کا پاکستان میں کون سربرا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیوں گرایا گیا ہے مشینے نوٹ گنتے گنتے گرم ہو گئیں کرنسی نے ختم ہونے کا نام نہ لیا نیب راول پنڈی نے بڑا مگرمچ پکڑ لیا کھراچی میں کارروائی سابق میونسپل کمیشنر مسرور میمن دو ساتھیوں سمیت گرفتار سونے کے بسکٹ بٹن ڈالر درہم ریال اور سات کروڑ اوپے نقدی برامت کروڑوں کی ٹی ٹی کی رسیدے بھی نیب کے ہاتھ لگیں رقم گرنے کے لیے نیب کو مشینے منگوانا پڑی نیب کے مطابق کورنگی میونسپل کارپوریشن کے لیے آئل خریداری اور دیگر امور میں کرپشن کی گئی رشوت لے کر ٹھیکے دیے جاتے تھے رقم جالی اکاؤنٹس میں ڈالی گئی دیگر گرفتار ہونے والوں میں اکاؤنٹ آفیسر وکاش اور آڈٹ آفیسر دھرم ویر شامل ملزمان کو تین روزہ رہداری نمان پر نیب کے حوالے کر دیا ملزمان کو راولپنڈی لے جایا جائے گا حکومت کی درخواست مسترد پی ڈی ایم اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی مہنگائی مارچ تئیس مارچ کو ہی ہوگا پی ڈی ایم نے بازے کر دیا زمنی بجٹ کو بھی مسترد کر دیا واپس لینے کا مطالبہ سربراہی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ہر وقت کرپشن کرپشن کے نارے لگاتے تھے ہر سیاسدان کو چور چور کہہ کر پکارا گیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے مصنوعی ایمانداری کا آئینہ دکھا دیا فارن فنڈنگ کیس میں امران خان مجرم قرار پات چکے مائز کے قریب اکاؤنٹ چھپائے یہ پورا ٹبر پوری جماعت کرپٹ ہے آج کل ایک خلائی تجویز سرگرم ہے پالیمانی طرز حکومت کا خاتمہ آئین کو منظم کرنے کی سازش ہے نسلہ تاور گرا کر ظلم کیا گیا لڑکانہ میں تقریب سے خطاب کہا اورنگی ٹاؤنڈ کو ریگلرائز کرنا مشکل بنی گالا کو ریگلرائز کرنے میں کوئی مشکل نہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے غریبوں کے سروں سے چھت چھینی جا رہی ہے ملک میں ہر شہری کے لیے یقصہ نظام انصاف ہونا چاہیے لڑکانہ میں پارٹی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے تو کم از کم ایک لاکھ افراد ساتھ ہوں عوامی شرکت یقینی بنائی جائے مہنگائی کی وجہ سے تنقوادار طبقے کی مشکلات کا احساس ہے مزیر اعظم عمران قان تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اب تنقوادار لوگ بھی بہ آسانی گھر خرید سکتے ہیں کرائے کی رقم بینکوں کو قصوں کی صورت میں آدھا کر کے کوئی بھی شخص گھر کا مالک بن سکتا ہے اب اگر آپ کے پاس گھر بنانے کی رقم نہیں تو بینکوں سے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں ملک میں گھروں کی بہت کمی ہے اس لیے ہم نے ہاؤزنگ انڈسٹری پر توجہ دی گزشتہ دو برس میں ہاؤزنگ سیکٹر پر اروج آیا عالمی ادارے پاکستان کی گروت کو مستحقم قرار دے رہے ہیں فوجداری کیس کا فیصلہ نو ماہ میں کرنا لازمی ہوگا وفاقی کابینہ نے کریمنل لا ترامیم کی منظوری دیتی نو ماہ میں فیصلہ نہ کرنے پر میجسٹریٹ یا جج چیف جسس کو التبا کی وجہ لکھ کر دے گا جج مناسب وجوہات بیان نہ کر سکا تو کاروائی ہوگی پولیس کو زمانت کی پاور بھی دے دی گئی کریمنل مقدمات میں پلی بارگین کو شامل کر لیا گیا ایسے چو کی تعلیمی قابلیت کم از کم بی اے لازمی ہوگی پروسیکیوشن کا دائرہ ایکار بھی بڑھا دیا گیا کابینہ نے مردم شماری کے لیے پانچ شرب روپے کی بھی منظوری دے دی دسمبر میں مردم شماری مکمل ہوگی جنوری میں ہلکا بندیاں ہوں گی مزیر اطلاعات فواہ چوتری نے بتایا کہ اومیکرون کے باوجود کاروبار بند نہیں ہوں گے ہائی پروفائل اور اہم مقدمات کی سمات براہ راست دکھائی جانی چاہے راوی ریور پروجیکٹ کے لیے مختص ارازی غیر قانونی قرار لاہور ہائی کورٹ نے منصوبے کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے قرار دیا زرعی زمین ایکوائر نہیں کی جا سکتی اس پروجیکٹ کے لیے قانون کی خلاف ورزی کر کے زمین حاصل کی گئی روڈا ایکٹ کی دفعہ چار آئین سے متصادم قرار فیصلے میں کہا گیا ماسٹر پلین مقامی حکومت کے تعاون کے بغیر بنایا گیا کلیکٹر زمین ایکوائر کرنے میں قانون پر عمل کرنے میں ناکام رہے روڈا ایکٹ اتھارٹی پنجاب حکومت سے لیا گیا کرزہ واپس کرے روڈا ایکٹ کے متعدد سیکشنز غیر آئینی ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کہتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کو قانونی ٹیم دیکھ رہی ہے روڈا اپنا کام جاری رکھے گی عدالتی احکامات پر عمل درامت کیا جائے گا خانپور ڈیم میں سیر پر آئے نیجی سکول کے طلبہ کی کشتی اُلٹ گئی ایک خاتون ٹیچر جام بھاگ بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا کشتی میں روڈا پنجی کے نیجی سکول کے ٹیچرز اور بچوں سمیت چونتیس افراد سوار تھے اوور لوڈنگ کے باعث کشتی اُلٹ گئی ریسکیو ٹیموں نے بچوں سمیت تینتیس افراد کو نکال لیا اسسسٹنٹ کمیشنر نے نیب ریفرنس دائر نہیں کرتا الزام عدالتوں پر آ جاتا ہے کرپٹو کرنسی کے نام پر فراڈ کے کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس جسٹس کازی امین نے کہا دو دو سال ریفرنس دائر نہ کرنا نیب کی مجرمانہ غفلت ہے جسٹس عمرتہ بندیال نے پوچھا کرپٹو کرنسی اور بٹکوائن کیا ہوتا ہے نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا شہریوں کو پیسوں کے ایوز ڈیجیٹل کوائن دیا جاتا ہے پی آئی اے کے منجمت بینک اکاؤنٹ وزیر قزانہ کی مداخلت پر بحال ایف بی آر کا ایکشن لینا کسی کام نہ آیا گوشوار جمع نہ کرانے پر ایف بی آر نے پاکستان ائر انٹرنیشنل کے اکاؤنٹس فریز کیے تھے مواقف اپنایا تھا پی آئی اے دسمبر دوہزار بیس سے فیڈرل ایکسائز ڈیوری کے گوشوار جمع نہیں کرا رہی پی آئی اے حکام نے معاملہ فوری سطح پر اچھایا سی اے او پی آئی اے کی وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقات حکومت کے ایکشن پر ایف بی آر نے پی آئی اے منجمت اکاؤنٹس بحال کر دیئے ترجمان پی آئی اے کے مطابق وفاقی قابینہ کے فیصلے سے متضاد اکاؤنٹس منجمت کرنا پی آئی اے کی ساکھ مضروح کرنے کی کوشش ہے اس ملک کا وزیراعظم عمران خان ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا آج خود چور نکلا اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور جس پر پوری دنیا نے آج بہر ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپ تنین حکومت عمران خان کی حکومت ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے حکومت پر تاک تاک کرنے شاہ نے کہا سارے چور موجودہ کابینہ میں بیٹھے ہیں کون سی وزارت ہے جس میں سکینڈل نہ ہو پتہ نہیں شہزاد اکبر خود گئے یا نکال دیا گیا شہزاد اکبر نیوز کانفرنس میں اپنی ساڑھے تین سالہ کارکرتگی بتائیں یہ بھی بتائیں کہ عمران خان نے نکالا یا وہ خود گئے نولی کا شہزاد اکبر کا نام ایسیل میں ڈالنے کے لیے درخواست دینے کا اشارہ اتاولہ تارہ نے کہا کہ شہزاد اکبر ملک سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ان کا استیفہ کافی نہیں مریم اورنگزیب کا وزیراعظم کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ پر قوم سے خطاب کا چلنج حکومت نے اوپوزیشن کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر واویلا بلا جواز قرار دے دیا وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں ریپورٹ میں حکومتی سطح پر کسی قسم کی مالی کرپشن کا ذکر نہیں معامل خصوصی شہباز گل نے تنز کیا شہباز شریف کے چپڑاسی مقصود کی تنخواہ نو ہزار جبکہ اکاؤنٹ میں چار ارب تھے اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اچھی ریپورٹ دے رہا تھا ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور بولے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ لوگوں کی عمومی رائے ہیں عمران خان کا مشن کرپشن کے خلاف جنگ ہے حکومت اتحادیوں کو آپوزیشن کیمپ کی طرف نہ دھکے لے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی وارننگ کہا اتحادی جماعتوں نے ہر مشکل وقت میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ایک دوسرے پر الزام تراشر ترک کر کے معیشت کی بحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا کردار کشری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کرونا مو زور ہو گیا وبا کے وار ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ایک دن میں مزید سترہ ہموات چھہ ہزار تین سو ستاون نئے مریض ریپورٹ ملک بھر میں مضبط کیسوں کی شرعہ بارہ آشاریہ آٹھ ایک فیصد ورجہ پہنچی کراچی میں شرعہ چالیس آشاریہ چھ آٹھ لہور میں پندنہ آشاریہ آٹھ راولپنڈی میں اٹھارہ فیصد پشاور میں شرعہ چوبیس فیصد اور چترال میں سترہ فیصد ریکارڈ پشاور کے کئی علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کراچی ایکسپو کرونا ویکسینیشن سینٹر دوسرے روز بھی غیر فات پی ایس ایل سے پہلے کرونا کے وار کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم بھی کرونا میں مبتلا خود کو کرنٹی نہ کر لیا پشاور زلبی کے کپتان مہابریاز اور ہیدر علی کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا اس سے پہلے زلبی کے کامران اکمل اور راشد اقبال کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے فوٹبال لیجنڈ مائیکل اوون کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مائیکل اوون کا دورہ پاکستان اور فوٹبال کے فروغ پر شکریہ ادا کیا کہا کھیل امن کو فروغ دیتے ہیں مائیکل اوون کی معاون خصوصی اسمان ڈار کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا پاکستان کھیلوں سے محبت کرنے والا ملک ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں مری میں پھر برف باری مسلسل کئی گھنٹے تک برف پڑھتی رہی سڑکوں پر پھسلن نظر کلڈنا سے کلیات کی طرف داخلے پر آزی طور پر پابندی آئے شہرائے کشمیر کا سیری سے بند گاڑیوں کی کتاریں بھوربن روٹ پر سیکڑوں افراد محصور ہو گئے پاکستان سعودی عرب میں دس بلین ٹری منصوبے کے لیے تقنیقی معاونت فراہم کرے گا دونوں ملکوں میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کے لیے ایم او یو پر دستخط کر دیئے گا سندھ حکومات اور انتظامیہ کی نا اہلی کراچی میں پی ایسل سیون کی تیاریاں ڈھونگ ثابت ہوئیں نیشنل سٹیڈیم کے اطراف کھلے مین ہولز نے تیاریوں کا پول کھول کر دیا کھلے مین ہول انسانی جانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ساتھ میں پی ایسل کو اوپن کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہر ٹیم آخری گین تک لڑے گی اور پبلک کو انٹرٹین کرے گی مزیراعظم عمران خان کا پی ایسل سیون کی حوالے سے پیغام کہا پاکستان سپرلک کا آغاز کر رہے ہیں امید ہے ہر ٹیم آخری گین تک لڑے گی شائکین لطف اندوز ہوں گے ترکی اور یونان میں برفباری طوفان نے تباہی مچا دی نظام زندگی تھم گیا ٹرافک رک گئی سمندری سفر بھی بند ہو گیا فلائٹ اوپریشن مہتر موسیقی